آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں نا جو تنخہ پہ تنخہ دار ہو یا وہ جو چھوٹا کاروبار کرتا ہے بڑا کاروبار کرتا ہے یہ لوگ بڑے خوش ملیں گے آپ کو پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے پرویز مشرف صاحب کے دنوں میں ایک عام آدمی خوش تھا وہ کہتا تھا یار پیسے بنیں چار پیسے بنیں یہ آپ کو ہر آدمی کہتا وہ نظر آئے گا کسی سے بھی پوچھ رہے آپ میری پرویز مشرف صاحب سے جب یہ مقدمات وغیرہ بھگت رہتے ہیں کراچی میں دو ملاقاتیں ہیں تویل ملاقات ہیں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پرویز مشرف صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا زمزمہ کراچی میں تب کی ہے ایک انٹرویو میں تو خاصی بدمزگیس ہی بھی ہو گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں پرویز مشرف صاحب ہم میں نہیں رہے انہا للہ و انہا الہ راجعون سابق صدر سابق ڈکٹیٹر دبائی میں امیریکن اسپتال میں زیر علاج تھے ان کے صاحب زادہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ ہونا ہے ان کی تتفین کراچی میں کی جائے یا اسلام آباد میں کی جائے باقی انتظامات وہ دیکھ رہے ہیں اور پرویز مشرف صاحب ایک عرصے سے علیل تھے ان کی علالت کی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی تھیں اور اس سے پہلے یہ آگے بڑھیں اور پرویز مشرف صاحب کیسے حکمران رہے کیسے ڈکٹیٹر فوجی حکمران رہے اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے ابھی ہمارے سامنے اب تازہ آئے نا تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ جو جنرل باجوہ صاحب مل کر آئے تھے دوبائی میں ان سے اس کے بعد افاج پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں خواہش یہ ہے کہ پاکستان آئے یہاں علاج ہو وقار کے ساتھ احترام کے ساتھ تو جنرل بابر صاحب کا یہ بیان تھا اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا خاجہ آصف صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہمیں پرابلم نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہا میرا کوئی ذاتی مسئلہ تھوڑی ہے یہ وہ وقت تھا جب ان لوگوں کی چیزیں بدل رہی تھیں بدل چکی تھی بلکہ تو ان لوگوں کے بیانات بھی آپ نے بدلے ہوئے بیانات دیکھے کیونکہ یہ جو ہے ایک نئے فیز میں داخل ہو چکے تھے مسلم لیگ نون والے مریم نواز میاں نواز شریف اور ان کی جماعت اب آجائیں پرویز مشرف صاحب کیسے تھے تو جب آئے تھے اس کی بات کرنے آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کیسے کیا تھا اس کی بات کرنے میاں نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف صاحب نے اب ہمارے صحافیہ میں سینئرز بتا رہے ہیں کیونکہ جب وہ آئے تھے تب ہم گریجوشن کے سٹوڈنٹ تھے لیکن اب وہ سینئرز بتا رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب بڑی کوششیں کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب سے نون لیکن لوگوں سے مل رہے تھے لابنگ کر رہے تھے اپنے لئے کہ مجھے چیف بنا دیا جائے بنا دیا گئے پرویز مشرف صاحب آرنی چیف لیکن اکتوبر بارہ اکتوبر نینانوے پرویز مشرف صاحب نے میاں صاحب کو فارغ کیا گرفتار ہوئے میاں صاحب ہمارے سامنے میاں صاحب کی جیل کی سلاقوں کے پیچھے تصاویر آئیں ہمیں پتا چلا کہ وہ پاکستان کی جیلوں میں مچھر کاٹتے ہیں یہ کہہ کر روتے بیتے میاں صاحب تو یہ آئے تو ہوا کیا اس وقت زیادین بٹ صاحب کو میاں صاحب چیف بنا رہے تھے کمرشل فلائٹ پہ سری لنکا سے واپس آ رہے تھے پرویز مشرف صاحب آرمی اپنے چیف کے ساتھ کھڑی ہوئی زیادین بٹ کے ساتھ اور نواز چیف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی پھر اس کے بعد وہ ریڈیو پاکستان کی پی ٹی وی کی اور سرکاری امارتوں کی جو گرل ہے اس کو پھلانگ کر اندر جاتے ہماری سپاہی ہم نے دیکھے اور پھر فوراں چند لمحوں میں بڑی آسانی کی ساتھ سب کچھ ہو گیا ہمارے ہیں جیسے ہو جاتا ہے میاں صاحب گرفتار ہو گئے روزر نواز کا ایک جمعہ بڑا وائرل ہوتا ہے کہ پی ٹی وی فون کر گئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈڑ جائیں اللہ تعالی آپ کو شہادت کی موت دے گا یہ انہوں نے کہا تھا جو اس کے بعد بریف کیس اٹھا کے ہنسی ہنسی ملس کے باہر نکل گئے تھے پرویز مشرف صاحب آگئے غلط کیا کیا صحیح کیا کیا اس کی ایک لسٹ جو میں نے تیار کی کچھ چیزوں کی بنیاد پر کیونکہ پھر ہم نے میڈیا کا سفر شروع کر دیا تھا تو ہمارے سامنے چیزیں ہوئی ہیں تو پرویز مشرف صاحب آگئے آپ جن حالات میں آئے تھے انہوں نے آکے آئین توڑ دیا تو غلط کیا پرویز مشرف صاحب نے آئین توڑ دیا آئین توڑ دیں کے بعد پرویز مشرف صاحب نے جیسے ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے انتخابات کراؤں گا چلا جاؤں گا میرا تو کام نہیں ہے پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی لیکن آکر بیٹھ گئے غلط کیا اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب آکر بیٹھ گئے غلط کیا چیف ایکزگریف بن گئے پھر قانون میں تبدیلی کر کے باوردی صدر بن گئے پرویز مشرف صاحب غلط کیا تو پھر یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے صاف بات کرنی چاہیے اب کیونکہ گزر گئے اللہ تعالی مغفرت فرمائے لیکن بات ٹھیک کرنی چاہیے ہمارے ہاں عدالتوں کا ہمیشہ سے ایک کردار ہے عدالتوں نے طاقتوروں کی طاقت کے آگے سرنڈر کیا ہے سر تسلیم خم کیا ہے یہ نظری ہے یہ ضروریت کو عدالتوں نے ہماری ڈیفنڈ کیا ہے باقاعدہ اس پر انڈورز کیا ہے تو یہ تب بھی ہوا تھا تو پرویز مشرف نے جو کیا اس میں ہماری عدالتوں نے پرویز مشرف صاحب کو سلام صاحب یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا پرویز مشرف صاحب آ کر بیٹھ گئے تھے صدر بن گئے غلط کیا احتساب شروع کیا تھا پرویز مشرف صاحب نے ناب اور پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے اس کو لپیٹ دیا وہ کاوی محصفی لندن میں بیٹھ کر روتے ہیں کہ مجھے بتایا کہ بندوں کے ایسٹس نکالوں کے تھے میں نے میاں نواز شریف کے ان کے ان کے سب کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے ایسٹس نکال لیے تھے پھر اس کے بعد ہمیں کہا کہ اچھا بند کر رہے ہیں ہم سب کچھ کیونکہ مشرف صاحب نے پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکال لی نون لیگ میں سے قاف لیگ نکال لی تو یہ کام کر لیا یہ لاہور میں ہمارے ایک عزیز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فیصل صوری حیات صاحب کو ایک آفسر آ کر لے کر جاتے تھے شام میں ان کی حراست سے باہر اور واک شاک کراتے تھے معاملات طے کرتے تھے ایسی سب لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اور پرویز مشرف صاحب نے یہ لپیٹ دیا ایسی صاحب کا سلسلہ غلط کیا میاں نواز شریف صاحب کو اپنے جیل میں ڈال دیا تھا نون لیگ کے لوگوں کو تن دیا تھا تو اس کے بعد law should have taken its scores ان لوگوں کوئی محمت کرنی چاہیی تھی ڈڈ گئے تھے مار بھی کھالی تھی بعض لوگوں پہ تو تشدد بھی ہوا تھا تو پھر ڈڈ جاتے میاں صاحب نے سب کچھ لپیٹا میاں صاحب غلط باہر چلے گئے پرویز مشرف صاحب نے معاہدہ کر لیا تو یہ بھی غلط کیا نہ کرتے یہ معاہدہ اگر law اپنا رستہ لے رہا تھا تو لے نہیں دیتے پھر اس کے بعد امریکہ کے آگے لیڈ گئے پرویز مشرف صاحب وہ امریکی سفیر نے اور پھر وہاں سے ریچرڈ آمٹیج نے ان لوگوں نے کہا بم ماریں گے پتھر کے زبانے میں پہنچا دیں گے تم لوگوں کو تو ہمیں پرویز مشرف صاحب کہتے تھے بکہ دکھا کے ڈڑھتا ورطانیوں کسی سے وہاں لیڈ گئے فارن غالباً چھے سے ساٹھ ڈیمانڈز تھی امریکہ کی ساری قبول کرنی پرویز مشرف صاحب نے اور لیڈ گئے اس کے نتیجے میں ہم امریکہ کی جنگ میں گھس گئے امریکہ کو افغانستان میں گھسنے کا رستہ چاہیے تھا ہم نے دیا اڈیوڈ نے دیا ہم نے یہاں سے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ لیڈ گئے پھر کیا ہوا ہمارے ہاں داشت گردی ہوئی اب تک ہو رہی یہ ابھی پشاور ہوا ہے ایپی ایس ہوا ہے مسلسل بڑے بڑے واقعات ہوئے ایسے واقعات جن میں سو سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں وہ بھی اس ملک میں دس سے زیادہ ہو چکے ہیں دس زیادہ ایسے واقعات جن میں سو سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں وہ ستر اسی وارہ نمبر بھی بہت بڑا ہے تو یہ بھی پرویز مشرف صاحب نے کیا بہت غلط کیا یہ غلط نہیں ہے یہ بہت غلط کیا اور پھر پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آگئے تھے باوردی صدر بننے کا قانون بھی کر لیا تھا پھر وہ الف ہو گیا تھا یہ جو مذہبی جماعتیں فضل الرحمن صاحب بغیرہ کی قیدت میں ان لوگوں نے بھی پرویز مشرف صاحب سے ہاتھ ملا لیا تھا پھر پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا دو ہزار چار میں غالباً کہ اقتدار چھوڑ دوں گا وہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے غلط کیا امریکہ کے آگے لیٹ جانے کے بعد بہت بڑی غلطی کے بعد دہشتگردی کو یہاں پر ہوا دینے کے بعد خود ان پر بھی خودکش حملے ہوئے وہ جھنڈا چیچی والا بڑا حملہ تھا اس کے بعد حملے ہوئے اندر کی لوگ بھی پکڑے گئے پرویز مشرف صاحب نے بہت غلط کیا پرویز مشرف صاحب نے پاکستانی امریکہ کو بیچے اردو برجن ان کی کتاب کا سب سے پہلے پاکستان ہے جو انگلیش برجن ہے اس میں پرویز مشرف صاحب نے لکھا ہے کہ غالباً یہ جو میں نے اس کو کچھ چیزوں کو یہاں نوٹ ڈاؤن کیا ہے ہاں انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں we have captured 689 and handed over 369 to the united states تو 689 پکڑے ان میں سے 379-370 کے قریب امریکہ کے حوالے کیے اور پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ہم نے باؤنٹیز میں امریکہ سے ملینز آف ڈالرز لی ہیں یہ اپنی کتاب کے انگلیش برجن میں in the line of fire میں پرویز مشرف صاحب نے لکھا اردو برجن میں اس کو نکال دیا تھا پرویز مشرف صاحب نے آفیہ صدیقی صاحبہ گئی ہمانے ہم نے بہت سے لوگ وہاں پڑ دیئے پیسے لی ان سے تو ڈالر کے عوض ہم نے پاکستانی بیچے غلط کیا پرویز مشرف صاحب نے بہت غلط کیا بہت بڑی غلطیوں میں مزید عدلیہ سے پنگا لیا تھا پرویز مشرف صاحب کو خود اس کو بھگتنا پڑا انارو دیا یہ تمام جن کو سیکیورٹی رسک خود کہتے تھے ان لوگوں کو انارو دیا کیونکہ بعد میں سوچ رہے تھے کہ بے نظیر بن جائیں وزیر آزم میں بن جاؤں صدر یہ سلسلہ چلتا رہے ایسے ہوتا نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کو خود اپنی غلطی کی سزا بھگتنا پڑی بہت غلط کیا پرویز مشرف صاحب نے لال مسجد کیا بہت بڑی غلطی کی پرویز مشرف صاحب کی بہت بڑی غلطی تھی لال مسجد اور جامعہ حفظہ ہو رہا تھا وہ بھی اپنے اندر جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے تھے اس میں بھی پرابلم تھا اور جس طرح سے اس کو ہنڈل کیا وہ اس سے زیادہ بڑا پرابلم تھا پرویز مشرف صاحب نے بہت غلط کیا اکبر بکٹی کیا بہت بڑی غلطی تھی پرویز مشرف صاحب کی اکبر بکٹی کو جس طرح سے قتل کیا گیا ڈاکٹر اے کیو خان کیا پرویز مشرف نے یعنی پرویز مشرف کے دنوں میں بنقوامی صدح پر انلائٹنڈ موڈریشن کے تحت پاکستان کا ایک امیج تھا ایک سافٹ امیج پاکستان کا اُبھر رہا تھا اس سے بھی انکار نہیں ہے لیکن ڈاکٹر اے کیو خان کیا پرویز مشرف نے بہت بڑی غلطی کی بہت بڑی زیادتی کی بہت بڑی غلطیوں میں پرویز مشرف کی بارہ ماہی بھی شامل ہے جس طرح سے ہم نے اس ملک میں دیکھا خون کی ہولی کھیڑی گئی میں دبائی میں جیو کے سٹوڈیو میں تھا کامران خان صاحب ٹرانسمنشن کر رہے تھے ہم کئی دفعہ بہائنڈ دا کیمرہ بھی کام کرتے تھے تو میں اس وقت پینل پہ بیٹھا ہوتا ہی جو اوپر گرافکس لکھی ہوتی ہیں جب آپ ونڈو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو تو ان میں جو ٹیکسٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے یہ فوٹیجز چلانا اینلی بیٹھا ہو ساتھ اس سے اس پوری سچویشن کو سپروائز کرنا میں وہ کام کر رہا تھا تو ہوا یہ اور کراچی سے کوارڈیریٹ کر رہا تھا فوٹیجز بغیرہ آ رہی تھی ایک فوٹیج آئی ایک بس کے اندر آپ سب نے دیکھی ہوگی ایک نوجوان جو ہے لہو لہان اور اس کی جو ہے چونکہ یہ یوٹیوب بغیرہ پہ بعض پرابلمز ہوتی ہیں فیس بک پہ بعض لفظ نہیں بولے جا سکتے تو اس کے حلقوم پہ مطلب کٹا ہوا لہو لہان وہ تو اس کو ہم نے گرتے وہ دیکھا میں نے الٹی کر دی تھی وہاں پر وہ ٹائلز وڈن بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے نیچے کیبلز وغیرہ بڑا ٹیکنیکل سا ہوتا ہے یہ سب کچھ لیکن میں نے وہاں اس جگہ الٹی کر دی ہے وہ بڑے پرابلم ہوئے فوری دور پہ اس کو صافاف کیا گیا میری حالت خراب ہو گئی تھی وہ دیکھ کے خون بارہ مئی پروز مشرف صاحب نے بہت بڑی غلطی کی اسرائیل سے درپردہ رابطہ خرشید محمود قصوری صاحب نے اپنی کتاب بھی لکھی اس میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کمانڈو ایکشن سا ہوا یہاں سے ترکی گئے وہاں سے وہ تلبیب گئے لائٹس رائٹس بجھا کے پہنچایا گیا پروز مشرف صاحب نے یہ بھی کیا تھا بڑی غلطیاں پروز مشرف صاحب کی اور پروز مشرف صاحب جو ہیں پھر ہمارے ہاں ان پر مقدمات وغیرہ چل رہے تھے میری پروز مشرف صاحب سے جب یہ مقدمات وغیرہ بھگت رہے تھے کراچی میں دو ملاقاتیں ہوئی تویل ملاقات ہیں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پروز مشرف صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا زمزمہ کراچی میں تب کی ہے ایک انٹرویو میں تو خاصی بدمزگیس ہی بھی ہو گئی تھی بہت اچھا نہیں رہا تھا وہ تو یہ سب کچھ ہوا لیکن ایک بات یاد رکھیں جب مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب کے تختہ الٹنے کو سب نے سراہا نواز شریف صاحب کی تو حکومت گئی وہ کیسے سراہتے لیکن محترمہ بنظیر بھٹو سے پوچھا گیا اب بھی وائرل ہے اور وہ اب پھر ہوگا آج کل کے دنوں میں دوبارہ وائرل ہوگا وہ پیس ان کے انٹرویو کا وہ کہتی ہیں آئی وڈ ڈیفینٹلی پریفر پروز مشرف اور نواز شریف وہ نواز شریف نے تو بڑے ظلم کیے پروز مشرف اس بج بیٹر یہ محترمہ بنظیر بھٹو شہید انہوں نے کہا تھا پھر بعد میں محترمہ کے ساتھ خود بھی جو ہوا محترمہ نے اپنے ممکنہ قاتلوں میں جو نامزت کیا اس میں قاف لیک بھی تھی یہ بھی تھے اور پروز مشرف صاحب نے ان کو بھی میاں نواز شریف کو بھی سیکیورٹی رسق قرار دیا تھا لیکن محترمہ بنظیر بھٹو نے سراہا عمران خان صاحب نے سراہا باقی لوگوں نے سراہا پروز مشرف صاحب کے آنے اس پر جب بات کریں آپ تو پروز مشرف صاحب نے یہ جو میڈیا دیکھ رہی نا آپ یہ جو چینلزیں سارے یہ پروز مشرف صاحب نے دیا تھا پروز مشرف صاحب نے بعد میں غلطیوں میں ایک چیز رہ گئی ایمرجنسی لگائی تھی انہوں نے بعد میں دوسری میڈیا کی آواز بند کی تھی ہم جیو دوبئی میں تھے تب بھی بند کیا تھا انہوں نے لیکن پاکستان کا میڈیا پروز مشرف نے دیا یہ آواز پروز مشرف نے دی تھی یہ فیکٹ ہے اس کو باننا چاہیے پروز مشرف نے ڈکٹیٹر تھا یہ جو آج ہماری عدالت انتخابات کرواتی ہیں بلدیاتی انتخابات یہ ابھی کراچی میں جس طرح کا ڈراما ہوا ہے یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں وسیع مختر صاحب روتے رہے عام آدمی کو اختیارات نہیں دیتے میان آواز شریف کی جماعت نے جتنا لنگڑا لولا بلدیاتی قانون بنایا تھا تو نہیں دیتے پروز مشرف صاحب نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے طاقت پر بلدیاتی نظام دیا مصطفیٰ کمال نحمد اللہ خان صاحب یہ جو لوگ تھے یہ اپنے کام کر رہے تھے پیسہ نیچے تک آیا تھا کام ہوئے تھے اربن سندھ میں خاص طور پر کام ہوتے ہیں کراچی میں بڑا کام ہوا تھا تو پروز مشرف صاحب کا یہ پوزیٹیو ہے ایک کلچرل ڈائیورسٹی پروز مشرف صاحب نے دی اس کے نیگیڈیوز بھی ہیں لیکن یہ پروز مشرف صاحب نے دی ہمارے ہاں یہ ہوا ہمارے ہاں انڈسٹری نے ترقی کی آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں نا جو تنخہ پہ تنخہ دار ہو یا وہ جو چھوٹا کاروبار کرتا ہے بڑا کاروبار کرتا ہے یہ لوگ بڑے خوش ملیں گے آپ کو پروز مشرف صاحب کی وجہ سے پروز مشرف صاحب کے دنوں میں ایک عام آدمی خوش تھا وہ کہتا تھا یار پیسے بنیں چار پیسے بنیں یہ آپ کو ہر آدمی کہتا وہ نظر آئے گا کسی سے بھی پوچھ لیں آپ اپنے نوجوان اپنے گھر میں بڑوں سے پوچھ لیں وہ کہیں گے پروز مشرف کا دور بہتر تھا یعنی نواز شریف کا وہ دور جس میں نکالا گیا نواز شریف کو وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ فریز کیے تھے مشرف آیا مشرف کے بعد پیپلز پارٹی آئی پیپلز پارٹی کے بعد پھر نواز شریف کا دور آیا پیٹی آئی کا دور آیا اپنے بڑوں سے پوچھیں ہوں گائیں گے پروز مشرف کا دور سب سے بہتر تھا تو پیسے بنائیں لوگوں نے انڈسٹری کی ترقی ہوئی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے یہ بنی فیصل آباد میں کام ہوا تو یہ بھی پروز مشرف صاحب کا کام تھا نادرہ پروز مشرف صاحب کا کام تھا چیزیں بہتر تھیں آئی ٹی انڈسٹریل میں بڑا کام ہوا پاکستان کی ٹھک ٹھاک کام ہوا تو پروز مشرف صاحب کے پوزیٹیوز بھی ہیں نیگٹیوز زیادہ ہیں اگر آج آپ پروز مشرف صاحب کو یاد کر رہے ہیں حق مقفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی مراحل آسان فرمائے انہیں جو اپنا حساب دینا ہے سب کو دینا ہے ہر مردے کو اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے لیکن پروز مشرف صاحب کے نیگٹیوز اور پوزیٹیوز کو اگر آپ دیکھیں گے تو پروز مشرف صاحب یہ جو دہشت گھر دی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پروز مشرف صاحب کا دیا ہوا ہمیں توفہ ہے اس پولیسی کا نتیجہ ہے امریکہ کے آگے لیڑ گئے تھے دنیا کو بڑھاتے تھے ڈڑتا وڑتا کسی سے نہیں ہوں واجپائی سے جا کے وہ جس طرح سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا بول تھے فیصلہ کرتے تھے بولتے تھے بھارت کے آگے کھل کر بولنے والا کام پروز مشرف نے کیا ایسا کوئی نہیں تھا ہم آج بھی انڈیا کے میڈیا پر پاکستانی کوئی بول رہا ہو شیر کی طرح بول رہا ہو اس کے اگر کوئی مثال نکالنا چاہتے ہیں تو وہ پروز مشرف کی ہوتی ہے لیکن پروز مشرف صاحب جہاں سب کو بتاتے تھے ڈڑتا وڑتا کسی سے نہیں اور ڈرے بھی نہیں وہیں پروز مشرف صاحب جو ہیں وہ جو ہوئی ان کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا امریکہ نے جو کی پھر بعد میں جو ہوئی پاکستان میں ہوئی پھر جسٹس بقار سیٹ مرہوم ان کا جو فیصلہ ہے لیکن بہرحال میعز آپ کی جماعت کتنی انقلابی ہے کتنی مضبوط ہے وہ ہم نے مشرف کے دنوں میں بھی دیکھ لیا بعد میں بھی دیکھ لیا جب مشرف یہاں سے گئے تب بھی دیکھ لیا تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور اگلی ویڈیو میں جو ہمارے بعض دوست کہہ رہے ہیں مریم بڑے برے حال میں تھی جیل میں گواہیاں دے رہے ہیں اور جائیں جا کے بھٹو کا قبرستان دیکھیں اس کی بھی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں